لیکن آپ سے یہ برئیس کارم پر زور اس لیے کر رہے ہیں کہ دور دن پہلے پڑا ایک بہت بڑا سانیا ہوا کہ شاورن ہائی کور کے بار روم میں ایک سینئر وقیل سابق صدر سکرین کو آبار اس وقت جناب عبداللہ کی باقری کی لیکن ہم خیار زلالہ فریدی کہتے ہیں کہ ان کا مہمان شہادت پر ان کو قتل کیا گیا وہ ان کے آپس کی لڑائی لگ رہتی لیکن کہ آپ کی جو بہت اس وجہ سے ہم نے آپ سے ترخواس کی کہ ہمارے پاک مہنچا ہے یہ جو قتل ہوا ان کا ہماری حساب سے شہادت نہیں ہے یہ ایک پہلا بات یہ نہیں ہے اس سے پہلے اس سے ایک دن پہلے ایک وقیل سابق کو ان کے علاقے بچوں کے سامنے قتل کر دیا گیا پھر یہ شاورن ہائی کنگ سابق وقت اوپلا میں متواتر اوپلا کے شہادتیں گئے ہیں وہ ہو رہی ہیں پھر فیصلہ باد کے ساتھ سے ساتھ ساتھ سے فیصلہ باد ڈسٹرک بار کے جناب نویر حساب دومن صاحب ان کو بھی قتل کر دیا گیا ہر چگہ پورے پاکستان میں بھولا ہر طرح سے ایک یونیفارم کے اندر قتل اور بہاروں کے اندر قتل ہائی کورٹ کی پرائمیسز میں یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں یہ ہم لوگ اپنے آپ بھی ہوتے ہیں جو کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ تو زیادت ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہماری 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 بیمین کو بھول دی جائے ہیں ہم نے ہمیشہ صحافیوں کے جو بلدوں ہوں ہم نے تکیشہ آپ کا ساتھ کیا ہے دیکھئے یہ جو قتل ہے یہ ایک معمولی بات نہیں ہے اگر بھولا اور وہ کیسے سینئر ہیں جو اتنی سجمات تھی اور ایک بزرگ آدمی ہے کوئی کی اس کی وجہ ہو کہ قانون جو اپنے ہاتھ میں لے کے اندباروں میں مارتے ہیں ہم اس قتل کی اس شہادر کی اس قتل کی اس قتل کی کھڑے ہم ساری کمیٹی آپ کے سامنے ہیں اگر بھی کھڑ بار کی کس لیے آئی ہے کہ تاکہ ہم یہ بات بیان کر سکیں کہ جو ہمارے افتل ہو رہے ہیں ہم نے کئی ارکے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے سب جلوانی جلوانزر کھل بھول شامل دیں ان کے خاندان سے ہم نے تحذیت کی اور ہمارے اللہ سے جوائے اللہ کو جبارہ رہے بنایں لیکن دیکھیں جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں ہماری ایک عزور کے ساتھ demand نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے بکلا کے ساتھ اور صحابیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس پہ ہم نے کہا ہے قانون بنایا جائے گا جس پہ ہم نے کہا ہے Law as Protection Act ہر صوبائی حکومت سے ہم نے درخواست کیا ہے ہمارے سے پہلے لوگوں کو درخواست کیا ہے اس قانون کو فیڈرل لیبل پر یہ بننا چاہے گا لیکن ہماری کوئی بات نہیں سنو گئے گا تو یہ ہماری demand ہے کہ جلدی سے ایک Law as Protection Act کو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صاحبیوں کے لیے بننا چاہیے اور ایک عورت کے فالر جس پہلے اس کو پاس کریں اور پہلے پار لنے کر یہ ہماری demand ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کل ہماری ایک urgent emergent meeting ہوئی ہماری سپرین کورپاہ رسلوشن کی پشاور ریجسٹری میں وہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہماری یہ بات ہم آگے کیسے پہنچیں تاکہ لوگوں اثر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک direct petition انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور 3 آف در آرٹیکل پاکستان ہم لوگ دائر کرتے چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہماری basic demand یہ ہوگی کہ بکلا کی protection کیلئے کیا اختمار کیے جائے سیکنڈلی ایک یہ Law کے اوپر کے جس کے اوپر کے فوراں قادم ساتھ گئے لیکن ہم آپ کی تو اثر سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ petition کریں گے کیونکہ ہم لوگ اب ڈھک چکے ہیں ہم نے بکلا کی جنازے اٹھا اٹھا کی تو مطلب یہ ساری چیزیں ہیں اس کے پلت کے عدر پھر ہم نے کہا اس کو بات کو اور آگے کیسے بنایا جائے پھر ہم نے انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس میں جس میں آپ لوگوں بھی ہم ضرور کریں گے کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ سارے ایک بار کیاعت ہوتے رہتے ہیں ایک سیمینار ہونا چاہیے کہ یہ سٹورٹی ایجنسی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی کی فیلئر ہے انہوں کی ناکامی ہے کہ وہ نہ ان کی تقدیش ہوتی ہے صحیح سے نہ مجرمان پکڑے جاتے ہیں اگر وہ پکڑے ہی جاتے ہیں تو عدالتوں سے وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں بکوز نہ کس تقدیش کے بنا پر یہ نہیں کہ عدالتیں ان کو ایسی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ تقدیش لاؤ انفورسمنٹ پولیس کے پاس ہیں یہ ساری چیزیں ہم آپ کو پچھاتے سیمینار ہم کریں گے انشاءاللہ آپ کو بھی اس میں دعوت دیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی آ کے اس سیمینار کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ پروپ کر جائیں تو اب ہم لوگ کو ایک وقت آگیا کہ صحافی اور ہم لوگ سب ساتھ پڑے ہوں اور سیبل سو سائیٹیز ابھی ہماری ترخواست دیں کہ آئیں ہمارے ساتھ کیونکہ آئے دن اب یہ لاؤ ان آرڈر اتنا سیرز مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ ان کے بچوں کے سامنے قتل کیا جا رہا ہے کمیونی فارم کے اندر اگر ہم لوگ اگر وقیر تحافظ نہیں محسوس کریں گے یا آپ لوگ تحافظ نہیں محسوس کریں گے آپ کیا ریپورٹنگ کریں گے اور ہم کیسز کیسے چلائیں گے کیونکہ ہر کیس میں مخالف مارٹی ہوتی ہے اگر پورٹ سے پورٹ سے ہی نہیں ملتا ہے اب ہر کسی نے اتنا پرشدد ہو گیا ہے ہماری سوسائیٹی میں کہ ہم پورٹ ہوگے ہیں اس کو کوئی نہیں ماننے لالہ افریدی صاحب اس کیس میں ایکوٹ ہو گئے تھے اگر آپ کو شگایت تھی تو اس کا عالی فارم موجود تھا پیلٹ فارم ان کی اپنی پینڈنگ تھی ہم نے پھر بھی اپنے ہاتھ میں کانور لے کے اکھا کے کتنے بڑے آدمی کو شہید دیکھ گیا یہ سب چیزیں ہم یہ اپنا چاہتے ہیں میری آج سب سے عالی اکام سے درخواہ ہے کہ ہم اسے فوراں اس کو ہائیس لیبل پر اٹھائیں اور اس میں فوراں کانور سازف کی جائے اور پھر ہم نے چیپ جسٹس بشاور ہائی کوٹ سے بھی ترخواست کی ہے کہ اس انسیڈنٹ اور باقی انسیڈی کی جوڈیشل اکواری کرائی جائے کیونکہ وہاں رضا اللہ خان صاحب خیبر وقتوں خواب بار کاؤنسل کے مہمبر سے ان کو ان کے چیمبر میں آپ قتل کر دیا وہاں کی نیک اور چھ انسان کے اللہ کی مقربت کریں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ہماری ڈیمانٹ ہے آپ نے بہت شکری عدد اپنوں بھی آپ نے یہ بتائیں گے ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سپریم پورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے تاکہ قانون سازی کی حملے سے یہاں سے کوئی آرڈر حاصل کر سکیں جس سپریم پورٹ میں آپ درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں اس سپریم پورٹ سکری طرف سے بقاعدہ طور پر کوئی پریس لیش جاری کر کے اس انسیڈنٹ کی کوئی مضمت نہیں کی گئے اور کل کا جو سٹیٹمنٹ آیا جب ادالت نے ذکر کیا تو اس پر کل تھوڑی سی لڑکش آئی ہوئی اور کل جیسے کہ آپ نے سٹرائک کا بھی اعلان کر رکھا تھا وہ کلا یہاں پر پیش نہیں ہوئے تو انہیں جرمانی بے کیے گئے دیکھیں اگر میں نے بہت اچھی بات کی میں بہت آپ پر ممنون ہو کہ آپ نے بات کی میں بات کروں کہ جب یہ ہم نے سٹرائک کال کی تو ہم نے ریجٹرار صاحب کو انفارم کیا کہ ہم سٹرائک کر جاتے ہیں آپ ہوتا ہے آپ یہاں ہر وقت ہوتے ہیں یہاں اس طرح کا کوئی ہوا نہیں ہوتا باقی بھول ہے ملک میں عدالتی بات تو یہ اتنے بڑے انسان کی اصول ہے اور دیکھیں افتوس کی بات چھوڑے جو آپ نے بجھا گولمایا جو سپریم کورٹ بار کے فارمہ پریزیڈنٹ تھے ایک عالی شخصیت تھے بڑی شخصیت تھے جنازہ دیکھیں ہزاروں لوگ اس جنازے میں کل موجود تھے ہم نے کہا کہ ہم لوگ جنازے پر جا رہے ہیں تو ہمارے خلاق کوئی adverse order نہ ہو اور کوئی case non-prosecution میں dismiss نہیں ہوگیا اور یہ میں آپ کا بہت ممنون ہوں مجھے آج بھی مطا لگا لیکن میں وہ orders نہیں دیکھے کہ وہ اس کے اگر بیش نہیں ہوئے کہ اس ٹرائک کو پرو کرتے بھی نہیں ہوئے تو پھر یہ ہم مابلہ ڈیبیل چیف جسٹر کے ساتھ ساتھ اٹھائیں گے کیونکہ ہم نے ہم کو پروٹوکال اس کے تحت رہے ہیں مجھے امید ہے کہ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ ججوں تک اس کی پرزور بزمت کرتے ہیں زبیری صاحب اس سے پہلے اسلام آباد جسٹر کوڈ میں بھی واقع ہوا پھر کوئٹا میں بڑا ثانیہ ہوا تھا ان کیسز وہ کیس یہاں چلتے رہے بڑے فیصلے آئے ان میں بھی تحفظ کے احکامات جاری ہوں ان پہ تو ابھی تحقامل درام نہیں ہوا اب نئی پیٹیشن آئیں گی ویسا یہ بہت صحیح بات آپ نے لیکن دیکھیں ہم لوگ کوشش تو کریں گے تو ہمارا حق ہے کہ ہمیں کوشش کریں بھی اور کبابر کرائیں کہ آپ کوئٹا کے اندر تو ایک موڈر ہو کے وہ بڑا ہو گیا تھا وہ شاید تو آپ کے علم ہے یہ بات وہ کیس یہاں سے ڈسپوز آف ہو گیا تھا ان کو چاہیے کہ اگر ہمیں پروچ کیا جاتا اگر اس میں ریویو یا کوئی چیز ہم اس کے لئے بسانت کڑے ہوئے ہیں کیونکہ ججمنٹ تو تھی ججمنٹ تو تھی ججمنٹ پائلی تھی اگر اس پر عمل ہو جاتا اگر اس پر عمل ہو جاتا تو آج یہ واقعات نہیں ہو رہے ہوتے کیونکہ آپ دیکھیں وہاں بھی وہ بندہ جو آیا پھلکش آیا وہ حقیل کی یوریس فرم میں آیا تھا دیکھیں ہم نے ایک ہاتھ ڈبان کی ہے کہ چی یہاں ہمارے کوٹس ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ بڑے سیکیور انوائرمنٹ کرتے ہیں لیکن آپ بسٹر کوٹس پر چلے جائیں آئی کوٹس پر چلے جائیں وہ سیکیورٹی پرنڈ ریپس ہوتی ہے اس پر ہماری درخواست آرد سے بھی اور بکھلا سے بھی ہے کہ وہ بھی تاؤن کریں دوڑوں طرف سے تاؤن ہوگا تو اس کی سیکیورٹی ہوگی کوٹ کی پرمیسز کو بسکر سپیور کرا جائے لیکن آپ زیادہ تر دیکھیں انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کوٹ کے باہر ہوتے ہیں لیکن اگر کسی وکیل کو اس طرح کے خطرے ہوتی ہیں وہ ایسی کیسز کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہوتے ہیں اور وہ پات ایجنسیز تک پہنچاتا ہے پولیس تک پہنچاتا ہے کہ میرے جانت کو خطرہ ہے تو ہماری یہ بھی ایک دیمانڈ ہے کہ جی ان کو سیکیورٹی دی جائے محافظ تو اللہ ہے لیکن زمین پہ تو آپ کو ہمیں سیکیورٹی دینی چاہیے ہمارے پاس کمانکور ہمیار تو نہیں ہوتا اس کے پاس کوٹ و کالی ٹائی و کتاب ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے بہت شکر بزار رہا آپ نے یہ بہت پوائنٹ آؤٹ کی ماری صاحب یہ بتاتا ہے کہ کاری صاحب یہ بتاتا ہے کہ اس بلکٹ پر روک کریں لائیں گے تو سمجھتے ہیں کہ مجھوڑا حراث میں اکمت فریتر جو دلائیں گے دیکھیں ان کے پاس جہاں موجود تھے جنازے میں کل اور دیکھیں اگر بل لائیں گے لے تو آئیں اور آج کا مجورٹی ان کے پاس آپ کو معلوم ہیں تو بل پاس ہو سکتا ہے اگر وہ کرانا چاہیں دیکھیں نیت کی بات ہوتی ہے یہ دیمانڈ ہے ہماری کئی دیکھیں یہ صرف بل یہاں ہی ہو رہا چاہی ساری پروینشل اسیمبلیز کے اندر یہ بلک کیونکہ law and order is a provincial subject وہاں بھی ہماری دلکھاسی جب ہی ہماری جو پرٹیشن ہوگی اس پر ساری پروینشل حکومتوں کو ہم ہمارا ہمارا الادہ ہے پارٹی بنانے کا بھی اشارت ہے جو جو شکر فریق ہیں ان کا تعلق بھی گھولا کے اور ججز کے ارانک سے جو آپ کے بالاسوشیشن یا گھولا کس کا یہ یقینی بنائیں گے کہ اس معامل میں بھی صاحب کے اطناب سے جانتے ہیں جی بالکل دیکھئے فیصلہ عدالت میں کرنا ہوتا ہے ایویڈنس بھانی چاہیے اگر وہ دیکھئے وہ وہاں سے آدمی ہیں وہ گرفتاد ہوئے ہیں گوان مار ششم بھی دوان موجود ہیں اس کا حساب سے ٹائل ہونا چاہیے آپ بنا فجا فرما رہے ہیں کہ دیکھئے وجہ جو اس کی تھی ان کی رجشی اور دشمنی ہو دشمنی تو آپ کو بہتا ہے اپنی تفریح میں یہی کہا تھا کہ ہم کب تک اس معاشرے میں رہیں گے تشدد اور یہ دشمنیاں نسل تر نسل چلتی رہیں گے اس کا صدباب کرنا چاہیے لیکن لوگ کوشش تو کریں ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ختم ہو یہ بھی سیکرورٹی ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو وہ بلدود لے کے اور اپنی کو شہید کر دیا اور ہمیں ہم نے یہ بھی آفر کیا وہاں کہ جتنی ہم کوشش کی گئی تھی اس کیس میں بھی کہ وہ آپس میں بیٹھ جائے اور مام کرتا ہے لیکن عدالتوں کا بھی کام کہ انسام دورت ایک اپنیرین پاس ہی اتھے ایک اکوز بار ہی ہوتی ہے انسام طلھوں طرف متابان افضل چاہیے انسام جب ہو گر تو یہ تشدد بات ہے لیکن لوگوں کو پڑ کے عورتز بانتے چاہیے اب کڑ نے ارادتی بھری کر دیا واقع ہے آپ مالک مالتے ہیں اس کا کیا صدیب آتیا جاہا ہے سب عدالتوں کے اوپر تو یقینی جو پیٹ پریشر ہوتا ہے مگر یہاں کے عدالتیں ہیں گھلہ کو جب دین میں انہیں کی قید کی سزا سنایتی ہیں تو آپ وہ اپنی قیدوں کے ساتھ پڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ گرفتار بھی نہیں کر سکتا تو جانا صرف کا ایک کیس آپ کے سامنے ہے کیا مجھا ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے دین میں انہیں کی جیل کی سزا کنائی گئے ہیں اور وہ آج تک جو ہے وہ آزاد کر رہے ہیں اور آپ اور آپ کی تنظیم ہے جو ہے ان کا دفاع کر دیئے ہیں تو یہ اچھی مثال تو نہیں ہے آپ لوگوں کے بھی میں آپ سے کلکل اختلاف کروں گا کہ آپ سے جو آپ نے کہی ہمارا اس پر اپیل کا رائح تھا کہ اس کو ایک سزا دی گئی پہلی بات ہے ہم ایک سزا سے اگریف ہے مطلب سے اس کے ایک طریقہ ایک طرح تھا کہ اس کی اپیل کی گئی میں خود بھی موجود ہوا اپیل میں درخواست یہ کی گئی کہ کھمڑانہ آسر پورٹ پہ پیش ہوا ہم نے درخواست کی گئی وہاں کہ جی اس کی بیل لے دی چاہے اور وہ پورٹ میں ٹرائل ہو جائے اس کا چل کی جب گیا وہ انہوں نے ایک ججمنٹ ہے جو سپری پورٹ کے اندر دی گئی اس کے اندر دی گئی انہوں نے اس کو بیسل سنادھے پہ انہوں نے اس کو آفیس اوڈیکشن میں کی اپیل کے ٹیلی بھی لینی ہو سکتی جب تک وہ پولیس کو سرائیٹر نہ کریں ہمیشہ یہی دعا ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ پورٹ کے اندر سرائنڈر شکری سفیشن چلیں نہیں پھر ہم نے یہاں سپرین کوٹ پہ ڈالا وہ بھی ہماری چیم پہ ہماری دیسپریس ایسی کراوٹ پہ ہوئی کہ وہ سرائنڈر کریں دیکھئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں واقعہ تفید سے ہوتی ہیں ہمارے حساب سے وہ جد صاحب ہیں انہوں نے وہ فیصلہ جو تھا وہ صحیح نہیں تک انہوں کی طورت میں کہتا ہوں اس کی اپنے خود دیکھئے اور تین مہینے کی سزا تھی تو قانون خود پروائید کرتا ہے 382 ایک اثر کہ اس کی فورم بیل لے گی جاتی ہے یہ سرائنڈر میں فیصلہ پتھنا رکھ گیا ہے اور آپ سرائنڈر نہیں کریں گے فردان ہی مقرار نہیں رکھ گا ہماری عقیز فیصلہ نہیں کیا ابھی تو انٹرٹین ہی نہیں ہو رہی ہے ہمارے چیز سرائنڈر نہیں کریں گے سرائنڈر ہمارا حساب سے سرائنڈر کرتا ہے سرائنڈر ہی سرائنڈر ہی سرائنڈر سرائنڈر سے آپ سرائنڈر کریں آپ سمجھتے ہیں اس نے کٹنیک نہیں ہے تو اس کی حساب سے سرائنڈر ہونی چاہیے لیکن یہ آپ کو یہ جو بات ہے جو ہم جس بات پر پریس کو انکرس کرنے آئیں یہ اس کا اشیر نہیں ہے اللہ جان آپ کے ساتھ رول آف راو کی پر رول آف راو جو انتہیں دوڑا اور دیکھیں آپ کو معلوم ہے یہ ہم یہ ہوتے ہیں ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ اگر جو لشنی کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے ہم ان کی عزت کریں گے وہ ہماری عزت کریں یہ دونوں سائٹ سے ہونی چاہیے اگر ایکسیس ہوئی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن کچھ چیزیں افنان و تتقیم سے طے ہو جاتی ہیں دیکھیں